ابو عیوانہ نے بیان کیا ان سے عمش نے ان سے ابراہیم نے ان سے علقہ مانے اور ان سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر زمین کو ایک انگلی پر پہاڑوں کو ایک انگلی پر درخت اور نہروں کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حس دیئے اور یہ آیت پڑھی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ جو سورہ زمر میں ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7451 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات میں نے ام المومنین مائمون رضی اللہ عنہ کے گھر گزاری اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے پاس تھے میرا مقصد رات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کی پھر سو گئے جب رات کا آخری تہائی حصہ یا بعض حصہ باقی رہ گیا تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی بلا شبا آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں پھر اٹھ کر آپ نے وضو کیا اور مسواک کی پھر گیارہ رکھتیں پڑھیں پھر بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے آزان دی اور آپ نے دو رکھت نماز پڑھی پھر باہر آ گئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو باون ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو ترے پن آمش نے بیان کیا انہوں نے زید بن وحب سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو صادق و مصدوق ہیں کہ انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن اور راتوں تک جمع رہتا ہے پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے پھر وہ گوشت کا لو تھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے چار چیزوں کا حکم ہوتا ہے چنانچہ وہ اس کی روزی اس کی موت اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت لکھ لیتا ہے پھر اس میں روح پھوپتا ہے اور تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے اسی طرح ایک شخص دوزخ والوں کے عمل کرتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آتی ہے اور جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے پھر جنت میں داخل ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7454 عمر بن زر نے بیان کیا کہا ہم نے اپنے والد زر بن عبداللہ سے سنا وہ سعید بن جبیر سے بیان کرتے تھے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے جتنا آپ آتے رہتے ہیں اس پر یہ آیت سورہ مریم کی نازل ہوئی اور ہم نازل نہیں ہوتے لیکن آپ کے رب کے حکم سے اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب آیت میں اترا صحیح بخاری حدیث نمر 7455 وقیع بن جراح نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے علقہ مانے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں جا رہا تھا اور آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خجور کی چھڑی پر ٹیکہ لیتے جاتے تھے پھر آپ یہودیوں کی ایک جماعت سے گزرے تو ان میں سے باز نے باز سے کہا کہ ان سے روح کے مطالق پوچھو اور باز نے کہا کہ اس کے مطالق مت پوچھو آخر انہوں نے پوچھا تو آپ چھڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے تھا میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے چنانچہ آپ نے یہ آیت پڑھی اور لوگ آپ سے روح کے مطالق پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے عمر میں سے ہے اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل اس پر بعض یہودیوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے کہانا تھا کہ مت پوچھو تفصیل آئند آنے والی حدیث میں ملاحظہ ہو صحیح بخاری حدیث نمہ 7456 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اس کے لیے نکلنے کا مقصد اس کے راستے میں جہاد اور اس کے کلام کی تصدیق کے سوا اور کچھ نہیں تھا تو اللہ اس کا زامن ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے اگر وہ شہید ہو گیا یا ثواب اور مال غریمت کے ساتھ اسے وہیں واپس لٹائے جہاں سے وہ آیا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ 7457 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی شخص ہمیت کی وجہ سے لڑتا ہے کوئی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7458 مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک کروہ دوسروں پر غالب رہے گا یہاں تک کہ عمر اللہ یعنی قیامت آجائے گی صحیح بخاری حدیث نمہ 7469 عمیر بن حانی نے بیان کیا انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک کروہ ہمیشہ قرآن و حدیث پر قائم رہے گا اسے جھٹلانے والے اور مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ عمر اللہ قیامت آجائے گی اور وہ اسی حال میں ہوں گے اس پر مالک بن یا خامر نے کہا کہ میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ یہ گروہ شام میں ہوگا اس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مالک کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ گروہ شام میں ہوگا صحیح بخاری حدیث نمہ 7460 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے پاس رکے وہ اپنے حامیوں کے ساتھ مدینے میں آیا تھا اور اس سے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی مانگے تو میں یہ بھی تجھ کو نہیں دے سکتا اور تمہارے بارے میں اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگر تو نے اسلام سے پیٹ پھیری تو اللہ تجھے ہلاک کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمہ 7461 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے پاس رکے وہ اپنے حامیوں کے ساتھ مدینے میں آیا تھا اور اس سے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی مانگے تو میں یہ بھی تجھ کو نہیں دے سکتا اور تمہارے بارے میں اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگر تو نے اسلام سے پیٹ پھیری تو اللہ تجھے ہلاک کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمہ 7461 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک کھیت میں چل رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھڑی کا سہارا لیتے جاتے تھے پھر ہم یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے آپس میں کہا ان سے پوچھو کچھ یہودیوں نے مشورہ دیا کہ نہ پوچھو کہیں کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کا ان کی زبان سے سننا تم پسند نہ کرو لیکن بعض نے اصرار کیا کہ نہیں ہم پوچھیں گے چنانچہ ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا چیز ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہتی جیئے کہ روح میرے رب کے عمر میں سے ہے اور تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل آمش نے کہا کہ ہماری قرط میں اسی طرح ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو باسٹھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنے گھر سے صرف اس غر سے نکلا کہ خالص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کے کلمہ تحید کی تصدیق کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زمانت لے لیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا پھر ثواب اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھر واپس کرے گا صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو ترے سٹھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو عظم کے ساتھ کرو اور کوئی دعا میں یہ نہ کہے کہ اگر تُو چاہے تو فلان چیز مجھے عطا کر کیونکہ اللہ سے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو چون سٹھ علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات میں تشریف لائے اور ان سے کہا کیا تم لوگ نماز تحجد نہیں پڑھتے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا جب میں نے یہ بات کہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا البتہ میں نے آپ کو واپس جاتے وقت یہ کہتے سنا آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ فرما رہے تھے کہ انسان بڑا ہی بحث کرنے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو پینسٹھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کیسی ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ادھر ہی جھک جاتے ہیں اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پتے بھی برابر ہو جاتے ہیں اسی طرح مومن آزمائشوں میں بچایا جاتا ہے لیکن کافر کے مثال سنوبر کے سخت درخت جیسی ہے کہ ایک حالت پر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جب چاہتا ہے اسے اکھار دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7466 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر کھڑے فرما رہے تھے کہ تمہارا زمانہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اثر سے سورج جوبنے تک کا وقت ہوتا ہے تو رات والوں کو تو رات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا پھر وہ آجز ہو گئے تو انہیں اس کے بدلے میں ایک قرات دیا گیا پھر اہلِ انجیل کو انجیل دی گئی تو انہوں نے اس پر آسکی نماز کے وقت تک عمل کیا اور پھر وہ عمل سے آجز آگئے تو انہیں بھی ایک ایک قرات دیا گیا پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر سورج جوبنے تک عمل کیا اور تمہیں اس کے بدلے میں دو دو قرات دیے گئے اہلِ تورات نے اس پر کہا کہ اے ہمارے رب یہ لوگ مسلمان سب سے کم کام کرنے والے اور سب سے زیادہ عجر پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں عجر دینے میں کوئی نائنصافی کی ہے وہ بولے کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا فضل ہے میں جس پر چاہتا ہوں کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث 7466 عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت کے ساتھ بیعت کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤگے اسراف نہیں کروگے زنا نہیں کروگے اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے اور من گھڑت بہتان کسی پر نہیں لگاؤگے اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہیں کروگے پس تم میں سے جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا اس کا عجر اللہ پر ہے اور جس نے کہیں لغزش کی اور اسے دنیا میں ہی پکڑ لیا گیا تو یہ حد اس کے لیے کفارہ اور پاکی بن جائے گی اور جس کی اللہ نے پردہ پوشی کی تو پھر اللہ پر ہے جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اس کا گناہ بخش دے صحیح بخاری حدیث 7468 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام کی ساٹھ بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ آج رات میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی حاملہ ہوگی اور پھر ایسا بچہ جنے گی جو شہ سوار ہوگا اور اللہ کے راستے میں لڑے گا چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن صرف ایک بیوی کے یہاں بچہ بیدا ہوا اور وہ بھی ادھورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو پھر ہر بیوی حاملہ ہوتی اور شہ سوار جنتی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا صحیح بخاری حدیث نمر 7479 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ کوئی مزائقہ نہیں یہ بیماری تمہارے لیے پاکی کا باعث ہے اس پر اس نے کہا کہ جناب یہ وہ بخار ہے جو ایک بڑھے پر جو شمار رہا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یوں ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر 7470 حشیم نے خبر دی انہیں حسین نے انہیں عبداللہ بن عبیق بتا دا نے انہیں ان کے والد نے کہ جب سب لوگ سوئے اور نماز قضا ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے روک دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے پس تم اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر وضو کرو آخر جب سورج پوری طرح تلو ہو گیا اور خوب دن نکل آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمر 7471 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے آپس میں جھگڑا کیا مسلمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا میں چن لیا اور یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا میں چن لیا اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تمانچہ مار دیا یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا اور مسلمان کا معاملہ آپ سے ذکر کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دو تمام لوگ قیامت کے دن پہلا سور پھونکنے پر بے ہوش کر دیے جائیں گے پھر دوسرا سور پھونکنے پر میں سب سے پہلے پیدار ہوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا وہ ان میں تھے جنہیں بے ہوش کیا گیا تھا اور مجھ سے پہلے ہی انہیں ہوش آ گیا یا انہیں اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو بہتر شعبہ نے خبر دی انہیں قطادہ نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے تک آئے گا لیکن دیکھے گا کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں پس نہ تو دجال اس سے قریب ہو سکے گا اور نہ تعون اگر اللہ نے چاہا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو تہتر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں اگر اللہ نے چاہا کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو چھوہتر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کونے پر دیکھا پھر میں نے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اس میں سے پانی نکالا اس کے بعد ابو بکر بن ابی قحاف رضی اللہ و انہوں نے ڈول لے لیا اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول پانی نکالا البتہ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ انہیں معاف کرے پھر عمر رضی اللہ و انہوں نے اسے لے لیا اور وہ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا ڈول بن گیا میں نے کسی قوی اور بہادر کو اس طرح ڈول پر ڈول نکالتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے چاروں طرف مویشیوں کے لیے باڑیں بنا دیں صحیح بخاری حدیث نمہر 7,475 ابو موسیٰ رضی اللہ و انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا آتا یا کوئی ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے اللہ اپنے رسول کے زبان پر وحی جاری کرتا ہے جو چاہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمہر 7,476 ابو حریرہ رضی اللہ و انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں صحیح بخاری حدیث نمہر 7,477 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ و انہوں نے بیان کیا کہ وہ اور حر بن قائس بن حسن فزاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے کہ کیا وہ خضر علیہ السلام ہی تھے اور ابن عباس رضی اللہ و انہوں نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ میں اور میرا یہ ساتھی اس بارے میں شک میں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ صاحب کون تھے جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے اس سلسلے میں کوئی حدیث سنی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں چنانچہ آپ پر وہی نازل ہوئی کہ کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کا راستہ معلوم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مچھلی کو نشان قرار دیا اور آپ سے کہا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو لوٹ جانا کہ وہیں ان سے ملاقات ہوگی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مچھلی کا نشان دریا میں ڈھونڈنے لگے اور آپ کے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نے چٹان پر ڈیرہ ڈالا تھا تو وہیں میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان نے اسے بھولا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جگہ وہی ہے جس کی تلاش میں ہم سرگردہ ہیں پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا ان دونوں کا یہ قصہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار چار سو اٹھتر ابن وحب نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ کو یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کیا انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ ہم کل انشاءاللہ خیف بنو کنانا میں قیام کریں گے جہاں ایک زمانے میں کفار مکہ نے کفر ہی پر قائم رہنے کی آپس میں قسمیں کھائیں تھی آپ کی مراد وادی محصب سے تھی صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو اناسی عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے صوفیان بن عینہ نے انہوں نے عمرو بن دینار سے انہوں نے ابو العباس صائب بن فروغ سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو گھیر لیا اس کو فتح نہیں کیا آخر آپ نے فرمایا کل خدا نے چاہا تو ہم مدینہ کو لوٹ چلیں گے اس پر مسلمان بولے واہ ہم فتح کیے بغیر لوٹ جائیں آپ نے فرمایا ایسا ہے تو پھر کل صویرے لڑائی شروع کرو صبح کو مسلمان لڑنے گئے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا مسلمان زخمی ہوئے پھر آپ نے فرمایا صبح کو اللہ نے چاہا تو ہم مدینہ لوٹ چلیں گے اس پر مسلمان خوش ہوئے مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے صحیح بخاری حدیث نمر 7480 علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عینہ نے ان سے عمرو بن مرہ نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کے آگے آجزی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بازو مارتے ہیں اور ان سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر ماری گئی ہو علی بن عبداللہ مدینی نے کہا صفیان کے سوا دوسرے راویوں نے اس حدیث میں بجائے صفوان کے بفتحہ فا صفوان روایت کیا ہے اور ابو صفیان نے صفوان پر سکوت فا روایت کیا ہے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی چکنا صاف پتھر اور ابن عامر نے فضا بسیغہ معروف پڑھا ہے بعض انہیں فرغ رائے محملہ سے پڑھا ہے یعنی جب ان کے دلوں کو فراغت حاصل ہو جاتی ہے مطلب وہی ہے کہ ڈر جاتا ہے پھر وہ حکم فرشتوں میں آتا ہے اور جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا جواب دیتے ہیں کہ حق اللہ وہ بلند و عظیم ہے اور علی نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے عمروں نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے یہی حدیث بیان کی اور صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے بیان کیا انہوں نے اکرمہ سے سنا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ میں نے صفیان بن عینہ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اکرمہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے سنا تو صفیان بن عینہ نے اس کی تصدیق کی علی نے کہا کہ میں نے صفیان بن عینہ سے کہا کہ ایک شخص نے عمروں سے روایت کی انہوں نے اکرمہ سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے بہاوالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فضع پڑھا صفیان بن عینہ نے کہا کہ عمرو بن دینار نے بھی اسی طرح پڑھا تھا مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اسی طرح ان سے سنا تھا یا نہیں صفیان نے کہا یہی قرات ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو اکاسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی بات کو اتنا متوجہ ہو کر نہیں سنتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا متوجہ ہو کر سنتا ہے جو خوش آوازی سے اس کو پڑھتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی نے کہا اس حدیث میں یتغنی بالقرآن کا یہ معنی ہے کہ اس کو پکار کر پڑھتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو بیاسی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم وہ کہیں گے لبیک وسادیک پھر وہ بلند آواز سے ندہ دے گا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا لش کر نکال صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو تیراسی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس قدر مجھے خدیج رضی اللہ عنہ پر غیرت آتی تھی اور کسی عورت پر نہیں آتی تھی اور ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دیں صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو چوراسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح روح زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو پچیاسی قطیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے مالک نے ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور آسر اور فجر کی نمازوں میں دونوں وقت کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں پھر جب وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ کزاری ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ بندوں کے احوال کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 7486 معرور نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ انہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا میں نے پوچھا گو اس نے چوری اور زنا بھی کی ہو فرمایا کہ گو اس نے چوری اور زنا کی ہو صحیح بخاری حدیث نمر 7487 برابن عاظب رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا کرو اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف مور دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور تیری پناہ لی تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تجھ سے ڈر کر تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لائا جو تُو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لائا جو تُو نے بھیجے پس اگر تم آج رات مر گئے تو فطرت پر مرو گے اور صبح کو زندہ اٹھے تو ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹھاسی عبداللہ بن ابی فرضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن فرمایا اے اللہ کتاب قرآن کے نازل کرنے والے جلد حساب لینے والے ان دشمن جماعتوں کو شکست دے اور ان کے پاؤں ڈگمگا دے حمید نے اسے یوں روایت کیا کہ ہم سے صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن ابی فرضی اللہ عنہ سے سنا کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو نواسی مصدد نے بیان کیا ان سے حشیم بن بشیر نے ان سے ابی بشر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَلَا تَجْحَرْ بِسَلَا تِكَا وَلَا تُخَافِتْ بِحَا کے بارے میں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے جب آپ نماز میں آواز بلند کرتے تو مشرقین سنتے اور قرآن مجید اور اس کے نازل کرنے والے اللہ کو اور اس کے لانے والے جبرائیل علیہ السلام کو گالی دیتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ یعنی آواز اتنی بلند بھی نہ کر کہ مشرقین سن لیں اور اتنی آہستہ بھی نہ کر کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کر مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھ کہ تیرے اصحاب سن لیں اور قرآن سیکھ لیں اس سے زیادہ چلا کر نہ پڑھ صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو نوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانے کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو اکانوے آمش نے بیان کیا ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و عجل فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لئے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں بندہ اپنی شہوت کھانا پینا میری رضا کے لئے چھوڑتا ہے اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے اور روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس وقت جب وہ افتار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے اور روزہ دار کے موسے بو اللہ کے نزدیک مشک امبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو بانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر نہا رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک دل ان پر آ کر گرا اور آپ انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مالدار بنا کر ان ٹڈیوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے انہوں نے ارز کیا کیوں نہیں بے شک تُو نے مجھ کو بے پرواہ مالدار کیا ہے مگر تیرے فضل و کرم اور رحمت سے بھی میں کہیں بے پرواہ ہو سکتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو تیرانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اسے جواب دوں مجھ سے کون مانگتا ہے کہ میں اسے آتا کروں مجھ سے کون مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو چورانوے ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گو دنیا میں ہم سب آخری امت ہیں لیکن آخرت میں سب سے آگے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو پچانوے اور اسی سنت سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا یہاں بھی اللہ پاک کا ایسا کلام مذکور ہوا جو قرآن سے نہیں ہے اور یقیناً اللہ کا کلام ہے جسے حدیث خدسی کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو چھانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے پاس برطن میں کھانا یا پانی لے کر آتی ہیں انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور انہیں خوالدار موتی کے ایک محل کی جنت میں خوشخبری سنائیے جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو ستانوے معمر نے خبر دی انہیں ہمبام بن بنبانے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو اٹھانوے ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا مجھ کو سلمان احول نے خبر دی انہیں تعوث یمانی نے خبر دی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تحجد پڑھنے اٹھتے تو کہتے اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تُو آسمان و زمین کا نور ہے حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تُو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تُو آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے تُو سچ ہے تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا قول سچا ہے تیری ملاقات سچی ہے جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے سارے انبیاء سچے ہیں اور قیامت سچ ہے اے اللہ میں تیرے سامنے ہی جھکا تجھ پر ایمان لائا تجھ پر بھروسہ کیا تیری ہی طرف رجوع کیا تیرے ہی سامنے اپنا جھگڑا پیش کرتا اور تجھ ہی سے اپنا فیصلہ چاہتا ہوں بس تُو میری مغفرت کر دے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی جو میں نے چھپا کر کیے اور جو ظاہر کیے تُو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو ننانوے یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے اوروہ بن زبیر سعید بن مسیب القمہ بن وقاس اور عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب تحمت لگانے والوں نے ان پر تحمت لگائی تھی اور اللہ نے اس سے انہیں بری قرار دیا تھا ان سب نے بیان کیا اور ہر ایک نے مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کی ہوئی بات کا ایک حصہ بیان کیا ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے قسم مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاکی بیان کرنے کے لیے وہی نازل کرے گا جس کی تلاوت ہوگی میرے دل میں میرا درجہ اس سے بہت کم تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن مجید میں وہی نازل کرے جس کی تلاوت ہوگی البتہ مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ میری برد کر دے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں ان الذین جاؤ بالعف کے دس آیات صحیح بخاری حدیث نمہ 7500 موسیقا موسیقا گا موسیقا موسیقی